اسلام علیکم میں آپ کا دوست پروفیشنل پولش میں نے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں جس میں یہ آپ کے سامنے آپ کو بیٹر نظر آرہا ہے یہ جو اس کا فریم ہے یہ کیکر کا بنا ہوا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے اور بہت ہی پیارا ڈیزائن ہے اور اس کی آپ کو لاسٹ میں قیمت بتائی جائے گی اور اس کو جونسہ کلر کرنا ہے وہ میٹیلک کلر کرنا ہے ڈارک براؤن کلر میں آتا ہے اس کا ڈیکو ٹاچ والوں کا ہم نے میٹیلک کلر کرنا ہے اور گلو شائن میں اس کو کرنا ہے طریقہ کا سارا بتایا جائے گا ویڈیو لاستہ کلازمی دیکھیں اور بہت ہی پیارا یہ بیڈ انشاءاللہ آپ کو لگے گا اور کمنٹس میں ضرور بتائیے گا کہ بیڈ کیسا ہوا چلیئے ویڈیو سٹارڈ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر اچھی طرح سو نمبر کا پٹے والا ریغمار لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم پٹے والا سو نمبر کا ریغمار لگا رہے ہیں یہ اوپر جو ڈیزائن بنا ہے یہ لسانی کا بنا ہے اور کیکر کا اس کا پائے جو سائیڈوں پر لگے ہیں وہ کیکر کے سالڈ ہیں اور اس کے اندر پارٹیکس کی کمرشل شیٹ ہے آپ نے سب سے پہلے اس کے اوپر ریغمار لگانا اچھی طرح سو نمبر کا اس کے بعد آپ نے پالش ایک ڈبے میں لینی ہے اس کے اندر آپ نے یہ ٹنٹینیم ڈالنا ہے ٹنٹینیم ڈالنا ہے یہ پینٹ والی شوپ سے مل جاتا ہے ٹنٹینیم پالش کے اندر آپ نے مکس کرنا ہے اور اگر آپ کا اس طرح کا کوئی کام کرے تو سمجھ لینا کہ کام آپ کا وہ اچھا کر رہا ہے پالش والا اس طرح میرا خیال کوئی کام ہی کام کرتا ہوگا ٹنٹینیم ڈالنا اس کے پاس ہم نے یہ پیلا سیانہ ڈالا تھا لیکن آپ اپنی مرضی سے جونسا مرضی کلر ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ گف بنا کر ہم نے لگانا ہے اس کو ہم نے مٹیلی کرنا ہے ڈیکو مٹیلی کلر کرنا ہے اور آپ کو دکھائیں گے بھی کلر بھی اور اس کا ڈبا بھی دکھائیں گے اس کو اوپر نام بھی لکھا ہوگا ڈیکو مٹیلی کلر سب سے پہلے آپ نے اس کے اوپر گف لگانا ہے پالش کے اندر ٹنٹینیم ڈالنا اس کے اندر آپ اپنی مرضی سے کلر مکس کر سکتے ہیں ہم نے پیلا سیانہ مکس کیا تھا آپ جونسا مرضی کلر مکس کرتے ہیں اچھی طرح آپ نے یہ گف بنانا ہے گف بنا کر اس کے اوپر آپ نے اچھی طرح لگانا ہے ریکمار لگانا ہے ریکمار لگانے کے بعد آپ نے اس کو اوپر گف لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے اوپر ٹنٹینیم میں ڈال کر گف لگایا اور اس طرح میرا خیال کوئی کام ہی کام کرتا ہے جس طرح ہم نے یہ کام کیا ہے اور انشاءاللہ لاسٹ میں اس کی فنچنگ اور اس کا کلر بھی ماشاءاللہ بہت ہی پیارا ہوگا ویڈیو لاسٹ تک لازمی دیکھیں کوئی بھی سٹیپ پر اس کا مکس نہ کریں کیونکہ ایک ایک چیز اس میں بتائی جائے گی کس طرح اس کو ڈیکو میٹیلی کلر کرنا اور گلوز شائن میں کرنا ہے دوسر کے بعد ہم نے پٹین لگائی پلاسکل پیرس کی بنائی اس کے اندر دانہ شلیش ہم نے یوز کی تھی پٹین لگائی جب پٹین سوک گی پھر بعد میں ہم نے اس کے اوپر سو نمبر کا پٹے والا ریکمار لگایا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے پورے بیٹ پر پٹین لگائی پٹین لگانے کے بعد ہم نے سو نمبر کا پٹے والا ریکمار لگا کر اس کی کٹائی کی پھر بعد میں ہم نے اس کے الفی اس کی جوڑوں جو ہوتے ہیں جوڑ وغیروں میں یا کیل وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اوپر الفی الفی بری پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر ووڈ سیلر لگانا ہے یہ ہم جو مشین کے ساتھ لگا رہے ہیں یہ ووڈ سیلر لگا رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم ووڈ سیلر لگا رہے ہیں سارا کچھ آپ کو دکھایا بھی جاتا ہے اور مٹیریل بھی دکھایا جاتا ہے جو ہم مٹیریل یوز کرتے ہیں ووڈ سیلر لگانے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کے اوپر پٹین ایک بار دوبارہ پھر آپ نے چک کرنی ہے جہاں جہاں پر کیل ہوتے ہیں یہ جو آپ کو پٹین نظر آ رہی ہے یہاں پر کیل تھے کیل اندر کر کے ہم نے اس کے اوپر پٹین لگائی ہے زیادہ تر یہی دیکھا ہے جو ورکشاپوں میں کام کرتے ہیں وہ کیل بھی نہیں اندر کرتے ہیں اور اس کے اوپر بس کلر کر دیتے ہیں وہ کلر میں چھپ جاتا لیکن کچھ وقت کے بعد وہ کیل واضح نظر آتے ہیں پھر ووڈ سیلر لگانے کے بعد دوبارہ پٹین چک کرنی ہے پٹین چک کر کے پھر دوبارہ آپ نے ریگمار لگانا ہے وہی پرانہ سو نمبر والا پٹے والا ریگمار لگانا ہے ریگمار لگانے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کے اوپر ووڈ سیلر لگانا ہے ووڈ سیلر کا دوبارہ پھر ایک کوڈ لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم مشین کے ساتھ دوبارہ پھر اس کے اوپر ووڈ سلر لگا رہے ہیں اصل چیز یہی ہوتی ہے اس کے اوپر اچھا لگا ہو بیس اچھی بنی ہو انشاءاللہ آپ کا فنیچر لانگ لائف چلے گا جلدی خراب نہیں ہوگا اور فنچنگ بہت اچھی آئے گی یہ دیکھیں آپ کے سامنے ووڈ سلر لگایا اور دیکھیں ووڈ سلر لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر فلر لگانا ہے ڈیکو فلر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے فلر ہے انگلش میں اس کو پرائمر کہتے ہیں اور پالش والی زبان میں فلر کہتے ہیں آپ اس کے اوپر فلر لگانا ہے اچھی طرح مشین کے ساتھ آپ نے فلر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم فلر لگا رہے ہیں پہلے ہم نے اس کے اوپر ریگمار لگانے کے بعد ٹٹینیم پالش میں بنایا وہ گف لگایا گف لگانے کے بعد ووڈ سلر لگایا پھر دوبارہ ہم اس کے اوپر فلر لگا رہے ہیں یہ اصل کام ہوتا ہے اسی طرح کام کیا جاتا ہے اصل کام یہ ہی ہوتا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم بیک پر بھی اس کے اچھی طرح فلر لگا رہے ہیں پھر فلر لگانے کے بعد آپ نے اس کے اوپر دوبارہ پھر پٹین چیک کرنی ہے پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر یہ ماسٹر کی پٹین ہے سٹیل پٹین وہ لگانی ہے ڈیکو پٹین بھی لگا سکتے ہیں اور سٹیل پٹین بھی لگا سکتے ہیں ہم یہ سٹیل پٹین لگا رہے ہیں سٹیل پٹین لگانے کے بعد آپ نے پھر دوبارہ اس کے اوپر ریکمار لگانا ہے ناٹرن کا دو سو چالیس نمبر ریکمار لگانا ہے دوبارہ آپ نے دو سو چالیس نمبر ریکمار لگانا ہے پھر دوبارہ آپ نے اس کے اوپر ووڈ سلر لگانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے اوپر دوبارہ پھر فلر لگانے کے بعد ورسلر لگا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ جلدی لونگ لائف چلے گا یہ دیکھیں آپ کے سامنے کلر مٹیلک کلر ہے ڈیکو ماسٹر کا یہ ماسٹر کا مٹیلک کلر ہے اور اس کے اندر آپ نے تھینر یوز کرنا ہے زیادہ پتلہ نہیں بنانا آپ نے یہ مٹیلک کلر اس حساب سے آپ نے اس کے اندر تھینر یوز کرنا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے مٹیلک بہت ہی پیارا یہ کلر ہے کیونکہ یہ کسٹمر نے خود پسند کیا تھا اس کے گھر کی لماری اس طرح کی بنی تھی اس لئے انہوں نے بیٹ بھی اس طرح کا کروایا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہم اس کے اوپر مٹیلک کلر کر رہے ہیں اور دیکھیں کتنی اچھی یہ فینچنگ نظر آ رہی ہے اصل کام یہی ہوتا ہے نیچے سے بھیس بنانا اچھی طرح اس کے اوپر پٹین وغیرہ چاہ کرنا اگر کسی کو یہ بیٹ چاہیے ہو اس طرح کا یا کوئی اور ڈیزائن ہو ہمیں ورسپ رابطہ کر سکتا ہے ڈیزائن سینڈ کر کے ہم اس کی قیمت بتائیں گے اگر اس کو پسند آئے تو وہ بنوا سکتا ہے اس کی بھی آپ کو لاسٹ میں قیمت بتائیں گے کہ یہ ہم نے خود تیار کروایا تھا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ اس کے اوپر میں ٹیل ہی کلر کر رہے ہیں بہت ہی پیارا یہ کلر ہے پورے بیٹ کو آپ نے اچھی طرح کلر کرنا ہے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں چھوڑنی جہاں سے یہ کلر نظر آئے نیچے سے فیلر نظر آئے اور اچھی طرح اس کے اوپر آپ نے کلر لگانا ہے دو کوڈ لگا لیں کلر کے اس کے اوپر کیونکہ نیچے سے فیلر نہ نظر آئے نیچے سے جو کلر پہلے فیلر لگایا تھا وہ اس کا نہ نظر آئے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر ناٹن کا پرانہ ریکمار لگانا ہے تاکہ جو بھور وغیرہ وہ ختم ہو جائے پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر گولڈن لگانا ہے اگر کوئی آپ کو کہے گولڈن لگانا ہے لاسٹ میں آپ نے گولڈن لگانا ہے یہ ہم گولڈن لگا رہے ہیں یہ آپ نے لیکر میں بنانا ہے یا ووڈ سیلر میں بنانا ہے کولڈن بھی آپ نے ووڈ سلر یا لیکر میں بنانا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے کولڈن لگا رہے ہیں پھر بعد میں آپ نے اس کے اوپر لیکر سے فنچنگ دینی ہے یہ دیکھیں ہم سلور سٹینڈ کا لیکر یوز کر رہے ہیں اس کے اندر تھینر یوز ہوتا ہے آپ نے اپنے حساب سے لیکر بنانا جتنا کو پتا کہ لگ جائے گا اس حساب سے آپ نے لیکر بنانا ہے یہ دیکھیں ہم آپ کے سامنے لیکر بھی آپ کو دکھایا سارا مٹیریل بھی آپ کو دکھایا اور یہ دیکھیں بیڈ کے اوپر اب ہم اس کے اوپر لیکر لگا رہے ہیں گلوز شائن دینی ہے دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیڈ ہو گیا ہے ہمارا جو یہ دلہ بنا ہوا ہے اس کے اوپر پوشش لگنی حالانکہ یہ اوپر پوشش ہونا پھر بھی ہم نے اس کو نیٹ کیا ہے نیچے سے دیکھیں تاکہ کل کو اگر اس کو پسند نہ آئے پوشش خراب ہو جائے نیچے سے یہ نیٹ ہی آپ کو نظر آئے گا یہ دیکھیں لاسٹ میں ماشاءاللہ بیڈ فرنٹ سائیڈ اور یہ دیکھیں چھوٹی دو اور سامنے بڑی دو پوشش ہونا تھا لیکن ہم نے پھر بھی نیٹ کیا نیچے سے اصل کام یہی چیزیں ہوتی ہیں یہ نہ ہو کہ آپ اوپر پوشش ہونے اور نیچے سے ویسے ہی چھوڑ دیں لیکن آپ اپنا کام نیت کے ساتھ کیا کریں جو پولش والے ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں ویڈیو اور جو کسٹمر جو پولش کا کام کروانا چاہتے ہیں وہ اسی طرح کام کروائیں تو انشاءاللہ لونگ لائف آپ کا بیٹ جائے گا اور بیٹ بہت ہی اچھی فنچنگ آئے گی ویڈیو اچھی لگے تو شیئر ضرور کریں لائک ضرور کریں شکریہ اگر کسی نے یہ بیٹ بنوانا ہے تو وہ ہم سے رابطہ کر سکتا ہے اس کی قیمت پولش کر کے سکسٹی فائیو ٹھوزنڈ ہے اگر کوئی لینا چاہے تو ہم سے رابطہ کر سکتا ہے میرا کانٹیکٹ نمبر میں اپنی ڈسکریپشن میں دوں گا اور یہ دیکھیں جب بھی آپ نے فنچنگ دینی ہے لیکر کی اس سے پہلے آپ نے ناٹن کا پرانا ریکمار لازمی لگانا ہے تاکہ جو اوپر بروگارہ ہوتی ہے وہ ختم ہو جائے اور بلکل ملائم ہو جائے یہ دیکھیں ماشاءاللہ بہت ہی پیارا بیٹ ہو گیا ہے اور یہ پیک ہو گیا اب یہ انشاءاللہ اگلے گاری جائے گا ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹس اور سبسکرائب ضرور کریں شکریہ